بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں بہت مزددار سی ڈیش بنا رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر دفعہ میں یہی کہہ دیتی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں سب کا ایک نہ ایک ٹریک ہوتا ہے بولنے کا میرا بھی یہی زنداز ہے آنجی دیکھئے جی میرے پاس ہے آلو چینے کی ریزپی آج بہت مزددار جلدی سے تیار ہونے والی ریزپی ہے چنے اور آلو چنے کی ریزپی آپ اس کو تیکھے کر لیں جتنے مرضی آپ اس کو لائٹ سے سپائسی بنا لیں سب سے پہلے کیا کریں گے یہ میں نے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگوئے تھے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بھگلا لیے اس کو میں نے کوئی سوڈا نہیں لگایا کچھ نہیں لگایا اگر آپ چاہیں تو لگا لیں اگر میں نے کچھ نہیں لگایا اگر بینہ سوڈے کے لگائیں بنائیں گے تو بہت تیسٹی بنتے ہیں اس میں سوڈے کا ذائقہ نہیں ہوتا اس لیے وہ بہت مزے کے بنتے ہیں ہاں جی یہ میں نے آلو کو بائل کیا تھا اس کو ابھی ایک ٹرک ہے کہ اس طرح سے یہ حراب نہیں ہوتے ان کا ذرا بھی ان کی شیپ حراب نہیں ہوگی ان کو آپ نے اچھے سے بائل کرنا ہے بائل کرنے کے بعد اس کو آپ نے تھنڈا ہونے دینا ہے تھنڈا ہونے دینا ہے تو تھنڈا ہونے دینا ہے کے بعد پھر آپ نے اس کو چھیل کر تو کٹ کرنا ہی اس کی شیپ کبھی بھی حراب نہیں ہوگی بزار والے ایسے ہی کرتے ہیں ہاں جی یہ ساتھ میں ہے جی ہاری مرچیں ہیں چٹنیوں میں میں نے دہی رکھا ہے اور یہ میرے پاس ہے آلو بہرے املی اور اس میں ڈمک اور دھرہ مرچ شامل ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے بھگو کر پلپ نکال لیا ہے اور یہ ساری اچھے سے یہ چٹنی بنی ہوئی میں آپ کو ہی دکھا لیا یہ دیکھئے جی یہ ساری چٹنی بنی ہوئی ایسے کی تیار کرنی ہے آپ نے بھی اور اس کے علاوہ ساتھ میں پیاز اور ساتھ میں یہ ہے جی بانکو بھی جی ویورز ان سب کو ہم اب سائٹ پہ کریں گے اور ایک پلیٹ ایسے بنائیں گے جیسے بزار والے پلیٹ تیار کرتے ہیں ہم بیسے کی پلیٹ تیار کریں گے اگر اس کو ہم ایک ساتھ ہی بنا لیں گے ایک جیسا مکس کر دیں گے تو وہ پھر کیا ہوگا یہ جو چٹنی ہے یہ ساری بیٹ جاتی ہیں اگر اس کو آپ ٹائم سے مکس کریں گے جیسے یہ میں یہاں پہ کر رہی ہوں ایسے کریں گے تو اس سے آپ کو اچھا سا فلیور آئے گا اور بلکل تازے تازے لگیں گے اس طرح سے آپ بنا کر دو سے تین دن کے لیے ان کو علیدہ علیدہ اگر رکھیں گے تو دو سے تین دن کے لیے بھی آپ ان کو چلا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایسے ہی آپ پلیٹ تیار کریں جب بھی آپ نے کھانی ہے ٹھیک ہے ساتھ ہری میٹ سے ڈالیں اوپر سے چٹنی ڈالیں سب قسم کی چٹنیاں وغیرہ ڈالیں ٹھیک ہے ایک لیئر ایسے جئی تھوڑی سی لیئر ہم اس کے اوپر پھر بنائیں گے تاکہ وہ پیاری سی آپ کے سامنے کلر فل سی ریڈی ہو جائے یہ دیکھئے ٹھیک ہے ساتھ میں پیاس میں اس کو ویورز بنا کرنا تو میں اس کو ایس ایس ڈھاکھ دیتی ہوں جس نے کھانی ہے وہ اسی ٹائم پر تیار کریں اور اگر آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں تو پھر آپ نے سرب کرنا ہے تو سرونگ ٹائم پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا بندے کے پاس اس کے لیے آپ باؤل میں جتنے سے مہمان ہیں اسے صاحب سے آپ بنا لیں یہ میں نے کالا میر سے ویورز ڈالا اس کے بعد یہ میں نے وائٹ نمک اوپر سے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے دہیں اور اس کے اوپر لاسٹ پرنر ڈالوں گی چارٹ مسالہ ویورز چارٹ مسالہ آپ کو جتنا پساند ہے آپ اس حساب سے ڈالیے ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیں آپ کو جسے کا پساند ہے مجھے اتنا سا لگ رہا تھا پساند میں نے اتنا سا ڈال دیا میری ویڈیو ویورز کمپلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے جی ویورز میری آج کی رسپی کمپلیٹ ہے آلو چنہ کی چارٹ مزے دار لذیذ اور بہت جلدی سے تیار ہونے والی یہ ڈش ہے آپ اس کو ڈرائی کریں بہت پساند آئے گی آپ کو اور اس کو پلیز شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ پی